اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جی صبح سے ہی vlog سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کے ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے اور ناشتے میں آج میں بنانے والی ہوں آلو کے پراتے اور بس اسی کے لیے یہاں پہ جو آلو کا مکسٹر ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں کو آلو باہل کر کے ماش کر لیے میں نے اس میں محنے ایڈ کیا ہے سکھا دھنیا اور زیرہ کوٹاوہ موٹا موٹا کوٹ لیا تھا میں نے اس کو وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے تین ہری مرچے نہیں تھی اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا ہے ون انڈ ہافٹی سپون میں میں ایڈ کروں گی سالٹ آلومسٹ ون ٹی سپون ون ٹی سپون سے کم لوں گی ریڈ چیلی پاوڈر اور تقریبا乾 palette ٹی سپون میں یہ ریڈ چیلی فلیکس لوں گی تاکہ کلر بھی آ جائے گا تھوڑا اچھا جو پاوڈر ہے جو ریڈ چیلی پاوڈر اس سے زرہ کلر اچھا آ جائے گا اور ریڈ چیلی فلیکس جو ہیں وہ اچھے لگتا ہے وہ بھی کہیں کبھی موں میں آتے ہیں یا اس کا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس یہ سب کچھ ایڈ کر کے باقی اس میں میں پیاز وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتی جو پراتھوں کا مکسٹر ہوتا ہے بس ایسا سیمپل بناتی ہوں اور یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس سے میں اچھی طرح ہاتھ سے ہی مکس کر لوں گی کیونکہ تھوڑے تھوڑے کوئی ساپت تو اس میں تھوڑے موٹے موٹے آلو رہ جاتے ہیں تو وہ جب پراتھا بناونا تو وہ پھر پراتھا وہاں اس میں سراغ ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے میش کروں گی میں تو ناشتہ وغیرہ کر کے فری ہونے کے بعد کچن کلین کیا اور اس کے بعد آئی میں روم میں کہ روم کی صفائی کرنوں اور یہاں ماشاء اللہ روم کی مزید جو ہے نا صفائی کرنے والی کی ہوئی تھی افان نے یہ یہیں اکیلا بیٹھا کھیل رہا تھا اور سارے ٹوائز اس نے یہ اس کی ایک باسکٹ میں نے بنائی ہوئی ہے اسی میں سارے ٹوائز رکھتی ہوں تو اس نے وہ پورے جو ہے نا روم میں بکھیرے ہوئے تھے زمین پہ بھی سوفے پہ بھی بیٹھ پہ بھی تو اب بھی میں نے پھر وہ یہ جو بین ہے یہ خالی تھی تو میں نے دیکھا کافی وہ گندی سی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ سارے جو ہے نا اکٹھے کٹھتی ہوں سمیٹھ کے یہ ٹوائز سارے تو میں انہیں دھو دیتی ہوں یہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ جب سے سٹارٹ ہوا اور جب یہ کافی اچھا خاصا چل رہا تھا نا تو تب تو میں اس کے ہر سنڈے تقریباً یہ واش کرتی تھی کیونکہ بچے ظاہر ایسے ہی نیچے پھینکتے ہیں چیزیں اور اٹھاتے ہیں موں میں ڈال لیتے ہیں ہاتھوں میں پکڑتے ہیں کھیلتے ہیں تو بس ایسی وہ اس وقت ایک تھا جمز جمز اور بس ہر وقت کہ ہر چیز کی صفائی رکھنی ہے تو ان دنوں تو بہت زیادہ میں جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھتی تھی تو اب جو ہے کافی کم کر دیاں لیکن ابھی میں واش کر لیتی ہوں کبھی کبار کہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک بار تو اس پر کافی لیت ہوگی تھی تو اب بھی بس آج وہ دس بین وہ بین پوری خالی تھی تو میں نے سوچے اسے بھی واش کر لیوں واش روم میں جو شاور ٹپ میں میں سارے ٹائز پھینکے اس پر تھوڑا سا سپری کیا جو کلیننگ کے لیے میں یوز کرتی ہوں اور اس کو اچھی طرح گرم پانی سے سارے کلونے دو کے یہاں کچن میں 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 نے سنگ پر ٹاول رکھ کے اس پر سارے رکھ دیں گے ہیں اور یہ ساتھ میں واشنگ مشین بھی آج جو آن ہے دو بار دھولیں گے کپڑے کیونکہ وہ وائٹ اور جو ہلکے کلر کے تھے وہ پہلے آن کیے ویہاں مشین اور باقی جو ہیں یہ دوسری بار دھولیں گے اور جو آفان کے وہ چھوٹے چھوٹے جو سوفٹ آئز ہیں وہ بھی میں مشین میں ڈال کے انہی کے ساتھ دھو دوں گی تو ابھی جی یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے کچھ تین ساڑھے تین بجے کا شام نہیں ہے تین ساڑھے تین بجے تو یہ آفان کا جو ہے نا سناک ٹائم اس وقت میں اس کو دن میں ایک بار جو ہے نا کوئی بھی ایسے کوئی فروٹ یا فروٹ یوگرٹ وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے نا ایک بار میں اس کو دے دیتی ہوں تو ماشاءاللہ یہ فروٹس میں گریپس اور بنانا یہ دو ہی چیزیں ہیں جو شوق سے کھا لیتا ہے تو بس یہاں واش کر کے اس کے لیے رکھے ہیں گریپس اور ساتھ میں یہ گریپس کھا رہا ہے اور میں بیٹی ساتھی بھی دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے میں بھی انجوائے کر رہی ہوں تو بس یہاں یہ کام ختم ہونے کے بعد میں آئی ہوں کچھن میں اور کچھن میں آج میں بنا رہی ہوں یہ گرین چٹنی جو دھنیے پودینے کی چٹنی میں ہر وقت بنا کے فریز کر کے رکھتی ہوں جو دہی میں مکس کر کے رکھتے ہیں تو یہ چرا بس ختم ہی ہوئی تھی تو ابھی میں نے یہ بھی بنا لیا ہے آج شام میں بنی ہے بریانی تو بریانی کے ساتھ تو مست ہے یہ دہی میں دھنیے پودینے کی چٹنی مکس کر کے تو بریانی کے ساتھ کافی اچھی لگتی ہے اس لیے یہ بھی فریش دھنیا بھی اور پودینہ بھی تھا گھر میں تو میں نے یہ بنا کے رکھ دیا ہے جو یہاں کیوبز میں آئی وہ اس میں رکھ دیا ہے ڈال دی کیوبز میں اور باقی جو بچ کے تھوڑی سی وہ میں چٹنی بنا کے رکھ لوں گی شام کو کھانے کے ساتھ تو یہاں جی بریانی آج بنا رہی ہوں میں بیف کی بیف کو میں نے واش کر کے ڈال دیا ہے ایک پتیلے میں اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز تین پیاز ایڈ کیے تھے تین ہی میں نے ٹیماتر لیا کیونکہ یہ جو اسی کی گریوی بنی ہے چاول میں بھی پھر یہی مکس ہونا ہے اور اس میں میں پھر ہری مرچے ڈال دی دو اور سات میں میں نے نمک ڈال دیا ہے تقریباً ڈیر چمچ ہی میں نے لائل میڈس ٹا لیا ہے اور آدھا چمچ ڈال دی دال کے میں نے اسے مکس کر کے ڈال دیا تھا اور دس منٹ بعد میں نے اس کو کھولا تو یہ دیکھیں پانی پانی ہووا پڑا ہے میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا تھا لسن ادھرک بھی ہے سوری اس میں تھوڑا تھوڑا اپنے حساب سے لسن ادھرک بھی میں نے اٹ کیا تو یہ جو ہے نا دس منٹ میں اتنا سرا اس نے پانی چھوڑ دیا تھا تو بس اسی پانی میں اسے پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا یہ پورا ایک گھنٹا میں نے اسے چھوڑا اور ایک گھنٹے باجے میں نے دھکن ہٹایا تو پانی آلماسٹ ڈرائے تھا لیکن تھوڑی سی کچھ کے لیے 10-15 پرسنٹ جو ہے نا گوشت کو کونے میں کمی تھی کسر تھی تو اس میں میں نے جو ہے نا آدھا کب پانی کا ایٹ کیا ہے اور یہ تقریباً دو سے ڈھائی چمت جو ہے میں اس میں یوگرٹ ایٹ کروں گی اب یہ چیزیں بھی پانی وغیرہ چھوڑیں گی اور جو پانی بھی ایٹ کیا وہ بھی اس میں جو ہے نا مکس ہو کے دو جو باقی گوشت میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ اس میں یہ گل جائے گا بس یہ سب چیزوں کو مکس کر کے میں بند کر دوں گے اور مزید دس منٹ کے لیے میں اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے دوں گی تو دس منٹ کے بعد جی یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے پانی وغیرہ بھی آلماس ڈرائی ہو چکا یہاں پہ اب میں ایٹ کروں گی تقریباً چھوٹے چھوٹے چھوڑ بلکل جو ہے بریانی مسالہ یہ میں لازمی ایٹ کرتی ہوں خوشبو کے لیے اس سے بہت اچھی خوشبو اور کلر بھی بریانی کا بہت اچھا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں آل جائے گا کیونکہ گوشت بھوننے والا ہو چکا ہے پانی ڈرائی ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو اب باقی یہ ہے نا یہ گریوی کیونکہ جو پیاز اور ٹماٹر ڈالا تھا اس کا وہ چیزیں یہ گلکے تو یہ اچھی جی گریوی بن گئی ہے اور بس اس میں لازمی بلکل جائے گا ہرہ دھنیا اور اچھی طرح سے اسے مکس کر کے یہاں پہ سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہاں ساتھ ہی میں نے چاول بھی رکھ دیئے تھے بوائل ہونے کے لیے چاول بھی گونا تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اس میں میں ورنہ میں ساتھ گوشت کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں تو بس چاول بھی بوائل ہو گئ چاول وہی پانی لے کے کافی سارا اس میں نمک ڈالا تھا میں نے چھ ساتھ چمچ اور تھوڑا ڈال کے اس میں چاول ڈالے اور چاول جب ٹین پرسنٹ کوک ہونے والے رہ گئے مطلب اور نائنٹی پرسنٹ گل چکے تھے چاول تو اب ان کو میں نے چھان لیا اور اب میں ان کی لیئرز بناوں گی پتیلے میں سب سے پہلے نیچے چاول اور اوپر اس کے جو ہے یہ گوشت کی ایک لیئر اور اس طرح سے مطلب دو لیئرز لگاؤں گی چاول کی اور دو ہی گوشت کی اور یہ لاسٹ میں جو ہے نا بلکل اوپر یہ گانش کر دوں گی میں ٹماٹر ہیں اور ہری مرچے ہیں اور لیمن کے سلائسیز ہیں اور کچھ پدینے کے پتے بھی آئٹ کر دوں گی مجھے اس کی بھی خوشبو اچھی لگتی ہے یہ میں نکال لیتی ہوں جب میں دم سے ہٹاتی ہوں تب ہی نکال لیتی ہوں تو دس منٹ کا دم دینے کے بات جی میں نے یہ دیکھیں یہ اس کی ہے فائنل لوک اور یہ پدینوں کے پتوں کا حال دیکھیں اس کی شکل ہی بدل گئی ہے بچارے کالے ہو گئے اتنے پیارے تھے فریش فریش تو انہ میں نے اوپر سے ہی اٹھا لیا ہے کہ وہ بیچ میں نہ آئے بس اس کی تھوڑی سی خوشبو چاہیے تھی اور اسے اچھی طرح سے اب میں مکس کروں گی اور یہ زبردست ہی جو ہے نا کالر بھی اس کا آ چکا ہے اچھا سا خوشبو بھی بہت اچھی آری اور بریانی میری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہے جی بریانی کو کھانے کا ٹائم تو یہ ہے اس کی فائنل لوک مرشلو گوشت وغیرہ بھی بہت اچھے سے گل گیا چاول بھی دس منٹ میں کیونکہ اس کو تھوڑی سی کسر تھی تو وہ جو ہے نا دم دس منٹ کا دیا اس میں وہ بلکل ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں یہاں ابھی میں تھوڑا سا پہلے اس کو جو ہے نا تھنڈا کر رہی ہوں پھر اس کے اوپر چٹنی بھی میں نے مکس کر کے رکھ دی تھی وہ جب میں نے چٹنی بنائی تھی شام میں تب ہی میں نے اس کو دہی میں مکس کر کے کہ میں نے سوچا چلو جو کام ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ ہے اب چٹنی اس میں میں ایک سائٹ پہ ڈالوں گی اور تھوڑی تھوڑی سی اس کو چاولوں کے ساتھ میں مکس کر کے کھاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ چٹنی بنا کے میں نے پہلے سے رکھ دی تھی تو اب بس ہی ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے اور آپ سے چاہوں گی میں اجازت اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ